بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم قائدے اس پر اختلاف کی شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنج کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے عادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پر ہمارا تفسیری تفسرہ بھی ہوا میں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی قوم کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے طریقہ انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بھر رہی ہیں عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری روایاں اپنا رہے ہیں کالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کے کوشش کر رہے ہیں پہلے پارلمان کے لوجز پر حملہ ہوا پارلمان کے میمبرز پر حملہ ہوا یہ جمہوریت پر حملہ تھا یہ پارلمان پر حملہ تھا اور پارلمان کے لوجز نیشنل اسیملی کا حصہ ہے یہ نیشنل اسیملی پر حملہ تھا وہاں نہیں رکا پھر وزیراعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے وفاق پر حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے درو پارلمان کے میمبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں غیر جمہوری طریقے سے دھوست اور دانلی سے بچ جائیں یہ ایسا سیچویشن کریئٹ ہو کہ کانسٹیویشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے پاکستان کے جمہوری جماعتیں پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ آئے مقابلہ کریں آئے سپورٹمنٹ سپرٹ سپنائیں پوری زندگی آپ کھلاری رہے ہو اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بول ٹیمپرنگ نہ کریں ون سیونٹی ٹو دکھائے اگر چلے جائے آخری وارنگ میں سپیکر نیشنل اسیملی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سپیکر رہے یہ بھی آپ پر آخری دنوں کی بات ہے آپ کی قدار تاریخ میں لکھا جائے گا جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ سپیکر کی عوضہ کا توہین ہے ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سپیکر آئین کو توڑنا کے لیے تیار ہے قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session and according to the rules of the national assembly the law of the land is the day that the no confidence motion must start وہاں اگر سپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا پھر میں سارے آپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھو گا اور انشاءاللہ تعالی سارے آپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پر کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو آپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے ہم پڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد اس بے اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے جو سٹیٹمنٹ سپ ہے جو پاکستان کی جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے اس سب کچھ کو مدر نظرک کی طرح ہے اپوزیشن کے کافی سیاسی کاج پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسیملی کروز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پر بیٹھیں گے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے آپ سب کا بہت شکریہ جہاں تک ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہو میرا تو کوئی تفصیلی انفرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس یادہ انفرمیشن ہوگا لیکن عمران خان صاحب شکست اب ہوگ چکا ہے ہار گیا ہے اکثریت کھو چکا ہے اور بیروکرسی کو عمران کا کوئی آرڈر نہیں ماننا چاہیے صدر پاکستان کو عمران کا کوئی تجویز نہیں ماننا چاہیے جب تک عدم اعتماد کا سلسل ختم نہیں ہوا جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا تو عمران کا کوئی آرڈر جو ہے میرا نظر میں میرا جماعت کے نظر میں اس کا کوئی آرڈر اس کا کوئی فیصلہ کا آئینی کوئی قانونی کوئی مورل بھی کوئی سیاسی دی اس کا کوئی وزن نہیں ہے سیکنڈ پارٹ آپ نے سپریم کورٹ سے کیا امید میں متعددہ پوزیشن کی سپریم کورٹ کو ایک تو ہم نے سپریم کورٹ کے we didn't approach the سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں all پاکستان کے پورے پاکستان کے لوئرز کمیونٹی ہے اور آپ جانتے ہو کہ جہاں بھی جمہوریت کے انتہان رہا ہے ہمارا ملک کی تاریخ میں لوئرز کا کمیونٹی کا اس موقع کی مطابق ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کے جو خطریں ہیں اس پورے سلسلے میں اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کیا تھا سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا جو وفاق پہ حملہ ہے جو جمہوریت پہ حملہ ہے جو ناقابل برداشت ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس موقع اس تشدد کی وجہ سے اس حملہ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آج چھٹی کے دن ہوتے ہوئے بھی ایک سٹرانگ میسیج بیجا جہاں تک اوائیسی کے جلاسے اپوزیشن نے بہت ہی کوشش کیا ہمارا بہت ہی جو آپشنز ہیں اس وقت میں گرمہ گرمی کو مزید برانے کے لیے ہم نے سمجھا کہ وہ نام مناسب ہے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم پر امن طریقے سے یہ اوائیسی کانفرنس گزرے اس میں دو مسئلے ہیں ایک کے جو پلیٹیکل ٹیمپرچرز ہیں اور جو وائلنس کا امکان ہے اور جو وائلنس اپنا رہے ہیں وہ تو وزیراعظم خود ہے وہ حکومت خود ہے تو انہوں نے اس طریقے سے بھی محول خراب کر دیا جو دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو سپیکر کا کردار ہے اگر وہ چاہتا ہے اور سپیکر بھی انچارج ہے نا پارلمان کا اور اس کا پارلمان میں اس کا نیشنل اسیمبلی میں یہ اوائیسی ہو رہا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں پورا ملک چاہتا ہے کہ اوائیسی ہو عزت کے ساتھ ہو مناسب طریقے سے ہو اس میں کوئی گھر بڑھ نہ ہو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے چلے میری ناظر میں اور وہ یہ ہے کہ سپیکر پی ٹی آئی کا کارکن نہ بنے سپیکر سپیکر بنے ملک کا سوچے جمہوریت کا سوچے اوائیسی کا سوچے اور منڈے کا سیشن فاتیہ کے بعد سٹاپ the orders of the day سٹاپ the no confidence proceedings پھر کوئی اوائیسی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اوائیسی کا جو کلوک ہے وہ آئین کانون اور رولز کی مطابق چل رہا ہوگا تو ہمارا بھی احتراز نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرے سب آس کچھ